لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آلدگی پھیلانے والی فیکٹرین کو سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا عدالت آلیہ کے جاسٹریز شاہد کریم نے سموک کی تدارک کے لیے شہری ہارن فاروق کی درخواست پر سامات کی جبکہ سامات کے دوران کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے سامات کے دوران عدالت نے حکم دیا کہ جو فیکٹریاں کالا دھواں چھوڑ رہی ہیں انہیں سیل کیا جائے اور جب تک ان کے مالکان بیان حلفی نہیں دیں گے انہیں ڈی سیل نہیں کیا جائے گا عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ بیان حلفی دیں کہ دوبارہ خلاف ورزی ہوئی تو فیکٹری کو گرا دیا جائے گا